امتِ نبی احمدِ مختیار آلہ حضرت عظیم البرکت دے رضاکار صحابہِ کرام دے حبدار تے میرے مرشد حسین دے جان نشار وصے رحمت دوارے میرے تے بے شمار اہلیانِ علاقہ دور دراز دوامن والے نبی دے دیوانو ساداتِ کرام مشایخِ اوزام علماءِ زیوکار میری دعا ہے اللہ پاک توانی میری حاضرینو قبول و منظور فرماوے اللہ دی بارگاوج التجاہِ اللہ پاک جامعہ حسینیہ نو عبادتِ شاد فرماوے عیدِ محبین نو متعلمین نو معلمین نو اللہ قائم و دائم رکھے ساڑے انتہائی محترم و مکرم ڈاکٹر مشتاقہ مدردہ سے بنو تمام بھائیاں نالا بات تشاد فرماوے اور بہت پیاری شخصیت ساڑے انتہائی محترم ملامہ مفتی ڈاکٹر شہزاد آمد سجاد سے یہ ڈاکٹر میں اس واسطےہ کیا ہے کہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اگلے سال تک ڈاکٹر یدی ڈگری مل جا سی اللہ پاکی ندیو مردراد فرماوے یقیناً میں ستاوی سال ہو گئے نبی نبی کر دیاں میں جنا شخصیات تو متاثرہ ہوں نوچو مفتی شہزاد آمد سجاد بھی ہے جی میں جی میں علم آ رہے ہیں اوہیں انہا دا سار جھک دا جا رہے ہیں اے دا مطلب ہے کہ اللہ انہا تے راضی ہے ورنہ جی دو لینہ سانو یاد ہو جاویں اصلا سارا ملک جھک لینے ہیں تے میں انہا دے والد دی کبرتے بھی سلام کردان انہا سارے بھائیاں نو سلام اقیدت پیش کردان اور جدنوی میں دائیں بائیں ہوں اور رات انہوں اتھی آکے ٹھہر دا بھی ہاں بچیاں دی پڑھائی ہوئے تھا ٹائم میرا بارہ مجھے ہی تے انہوں پونے ہک ہو گئی ہے توسی ٹین جن نہیں لمنی میں پندرہ بھی منٹی بولنا ہے توسی ہک نارے دا جواب دیو میں نوکری شروع کرا نارے تکبیر اللہ اکبر کوشش کرو سارے بولو نارے تکبیر اللہ اکبر اے ہک بن کر دیو ہک شوکت اللہ چلا دیو نارے تکبیر اللہ اکبر نارے ریشالت یا رسول اللہ نارے ریشالت یا رسول اللہ نارے تحقیر ایک چار یار نارے گونسیہ اچھا بلو مل کے بلو سارے بلو نارے حیدری تاجدار ختم نبوت زنگا آباد زنگا آباد ایسا درود پڑھو زہرہ دا بابا راضی ہو جاوے سارے پڑھو والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ میں دو لینا اردودیاں پڑھتا جناب دے مزار دا میں نوپتہ لگ جاسی تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں سبحان اللہ تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں پھول کے پودوں پہ ہمیشہ پھول آتے ہیں باڑی کیا بات ہے تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں پھول کے پودوں پہ ہمیشہ پھول آتے ہیں نبی کا ملاد مناتے ہیں اس لیے عشق سے ایسی محفلوں میں ہی تو رسول آتے ہیں ایسی محفلوں میں ہی تو بیٹا ادرائستہ ایسی محفلوں میں ہی تو رسول آتے ہیں با آواز بلند روشری پڑھو میرے آقا دی ذات اللہ علیہ لائے م jakshole اللہ علیہ لائے ملہ اللہ لائے محمد میں فخر و سعدات حضور قبلہ پیر سید موظم علی شاہ Rus شکریہ آدھا کرتا ساڑھے سالار ہیں کبلا اللہ مزہد القادری صاحب بٹ صاحب اور جتنا پاکستان عوامی تاریخ دے دوست آئے ہوئے ہیں سارے میں شکریہ آدھا کرتا اللہ سب دیا مت قبول کرے الحمدللہ الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان سبحان اللہ سبحان اللہ الشمس والکمر بحسبانی والنجم والشجر یسچدان والسما ارفعہ وودع المیزان سبحان اللہ سبحان اللہ اما بعد ایک ودرہ کام جی اما بعد فقط کار اللہ تبارک و تعالی فی القلام القریم والفرکان الحمید فاعوزو باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہن اوکھے ہائیں ربا کرم جکر آمین آمین تو آڈی کیا بات ہے میں فر پہ آدھا بہن اوکھے ہائیں ربا کرم چکر تینو یار دے یاران دا واسطہ آشاء اللہ بہان اللہ جنو ارشت صدقے میں راج کرایو اونا نوری نظاران دا واسطہ جڑے ٹردے کافلے مدینے وال اونا شتر سواران دا واسطہ جامیہ حسینیہ نو قیامت تک آباد رکھیں تینو پنجاتے باران دا واسطہ ملے گی جنت پیے گا کو سر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نباز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا اینے ہی تے غین کائنائیں دوکھ ڈھیرن تے چین کائنائیں اس بندے نووی پتھر سمجھیں جیدے دل ویچ حسین کائنائیں میرے لجپال باکمال نبی نے مدینے ویچ سب تو پہلے جڑا کام کیتا ہے وہ آپنا گھر نہیں بنایا بلکہ اللہ دا گھر بنایا ہے میں بڑی مختصر لفظہ نوکری کرنا چاہنا میں پھر پہ آردان جدن زہرہ دا بابا یسر بنو مدینہ بنا ون واسطے مدینے کے آئے آپ نے سب تو پہلے آپ گھر نہیں بنایا اللہ دا گھر بنایا ہے اور اے مسجد نبوی باد جبنی ہے اس تو پندرہ میل دور اگر تُسا پی ڈی ایف تے گوگل تے چیک کرو تا ایک مسجد میرے نبی نے اپنے حتہ نال بنوائی ہے جس مسجد نو مسجد کبا آکھی آ جاندہ ہے مسجد کبا اور فضیلت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جیڑا زائر مدینہ آسی تے اید وچ آ کے دو رکاتہ نماز نفل ادا کرے سی میں نبی دا وعدہ میں انہوں حاجت 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 عمرت سواب دی بادے کیا بات ہے تُسا سبحان اللہ گھاٹا کیا پیکج بہت بڑھا آئیت اسی سبحان اللہ تھوڑیا کی ہے حاجت 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 عمرت سواب اور میرے بچوں آپ اپنی محموری ٹھیک کر لیں میرے نبی نے جب اس مسجد کو بنایا ہے پھر اس کے بعد آپ مسجد نبوی گئے ہیں پھر اس کو بنایا ہے لیکن آپ مسجد نبوی کے ہوتے ہوئے مسجد قبا کو نہیں بھولے آپ ظاہری زندگی میں ہر ہفتے والے دن اس مسجد میں آیا کرتے تھے میں علماء دی موجودگی پڑھتا بیٹھا جدن میرے نبی نے اس مسجد دی بانڈری رکھی ہے نا اس ملے پتھر مبارک نال رکھے پھر آپ نے ہیک مہر ممبر بنوایا اور ممبر ہا پتھران دا سارے لوگ بیٹھے آنتے انہ لوگا مچو اچانک ہیک آدمی آیا جڑا یہودیاں دا بہت وڈا آلم ہا ان تورات دا او دعوی کردہ ہا کے میں آلم او جدن شاہ جی میرے نبی دی محفل چایا نا تے سارے مہربانی ان جیڑا بندہ جامعہ حسینیہ نو پسند نہیں کردہ کہ او تقریر آج آوے تا طالب الوی آکسن وہ یار ایک ہی میں آیا او انہ آکھیا ایک ہی میں ایک ہی میں کہ او دی نظر ہے میرے نبی آلے پاس سارو کوئی چھوٹی سیلیبریٹی نہ ہا وہ یہودیاں دی بہت وڈا آلم ہا میں او دا نہ ہونے لماں گا تسی دعا کرو گے انہیں آمن سیت میرے نبی انہوں ڈٹھا اور زہد میں اتنا جان دا انہیں نہ سجھے ڈٹھا نہ خبے ڈٹھا میرے نبی دا ودوحالہ چہرہ ڈٹھا کوئی مثل نہیں ڈھولا نہ دی چوپ کر مہر علی اتھے جان نہیں بولا نہ دی انہیں انہوں خوش کرن واسطے آیا مجد انہوں میری خدمت کر دن میں ملتان ایچے اتنا لمبا سفر کر کر آیا بچوں میں دعا دی اللہ تعالی خطیب بنا انہیں چہرہ خیات آدھ آئے یا رسول اللہ میں بعد جا قدم چاوانگا پہلے میں کلمہ پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ ہون کوئی چھوٹی سیلیبریٹی تا نہ آئی او دا نا عبداللہ بن سلام اون جدنکاری سہب آگیا میں کلمہ پڑھا میرے نبی اتھائیں کلمہ پڑھا یا تہیک مدینے دا انساری صحابیہ جنہ سب تو پہلے مکے گیا حضرت سعد بن عباد رضی اللہ تعالی آنو انہیں کیا تو تا آدھا میں میں ویکھن آئی نہیں تکھون کیا کران آیا ہے وہاں کہ سعد بن عباد میں کچھ نہ میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے یہ سچے کا چہرہ ہے کسی جوتھے کا چہرہ نہیں کیا بات ہے جنہ تو سہت چائے تو انہ شکری آدھا کر آدھا انہیں پھر میرے نبی دی بار گا وچ سوال کی تا اس سوال نو میں براکٹ لا کیا آیا اور میں جڑائن جی بیلکل انہوں رنگ دیکھی آیا تا کہ دوسری اینا کو خطیب چک چو کے چکے مار دن تہی میں ٹور گیا آیا کہ انہیں سوال کی تا ظاہر ہے اگر کمیسٹری کا ٹیچر ہوتا تو کمیسٹری کا سوال کرتا بیالوجی کا ہوتا بیالوجی کا سوال کرتا اگر پولیٹیشن ہوتا تو سیاست کا سوال کرتا وہ تھا عالم اس نے مختصر سوال کیا ہوا کہ سرکار جنت جاون دا سوکھا طریقہ تا دسو کیا بات میں پچھلے سال گفتگو کی تھی علم اور علابات ہون ٹیم تھوڑا ہے میں کٹنگ کر 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 کے جڑی پندرہ ویمن تی تقریر بنائی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مدینے میں میرے نبی نے کون سی تقریر کی تھی ہون تو اڑا دیل ہے میں پڑھا انہیں سوال کی تائے عرب دا جج نبیان دی لج غریب دا کج کاب دا حج امت دی لج او مہجبین این الیقین صادق تے امین جند جی میں رحمت الل العالم امین اچھا چنگا بیٹھے بول دین پھر میں نو آ کھن دی او آدھائے رب دا حبیب بیمار دا طبیب رسول دا خطیب نبی یاں دی اندلی با جنت جاون دا آسان طریقہ کیڑ آئے میرے نبی چار بات فرمائیا فرمائیا سون لو سائیں کیڑیاں فرمائیا آفش السلام و ات اے مت آم واس لول ارہام واس لن ناس بن نیام تاد خلول جنت بس سلام اوہ اوہ جنت جاون دے آش کو چار کم توا ڈے زم میں کعا کعا کہڑے فرمائیا ہے افش السلام سلام اچھ پہل کیتی کرو کیا بات ہے سلام اچھ پہل کرو تو تو ساہت جا کے داد دیتی تو اڈا شکریہ اصا نفرہ تانال بھرے ہوئے ہیں عوامی تحریک عالا ہے تا او فلانی تری کنو ایک راضی نہیں او بھی عالا ہے تا او انہ نو ایک راضی نہیں تے دویں پریچیں گی سلام بھی کر دیں حیاء کرو میرے نبی نے فرمایا سلام اچ پہل کرو سلام اچ پہل کرو معظم سیندر مجھے ہاتھ دکھائیے گا مثال کے طور پر حضور فرمی دن جب دو مسلمان سلام کرتے ہیں شاہ صاحب نے فرمایا جعفر قریش تیرا کیا حال ہے میں کیا شاہ جی میں ٹھیک ہاتھ ویچ ہاتھ ہے آقا فرمی دن جدن دو مسلمان آپ اس مل میں انہ نو ایم خوش ہو نا جی میں ایک پیو دو پتران دے سلام خوش ہون دا ماشاء اللہ اور دوسری بات میرا نبی فرمی دائے جب دو مسلمان ہاتھ میں ہاتھ رکھتے ہیں ہلاتے رہتے آئے انہ دے جسمی چو گناہ اینے ڈگ دے رہن دے جنے خیزان کے موسم میں درخت سے پتے گھیرا کرتے آئے ستر فیصد مسکلات کا حل ہے سلام کرنا اور مفتی صحب تو پوچھ لاؤ اسی تا پانچ فٹ دے بندے فخر کرتے ہیں اللہ خود قرآن اچ کئی ہستیان سلام پی آ کردہ ہے مثلا سلام على نوح فی العالمین سلام على ابراہیم سلام على موسیٰ وحارون وسلام على المرسلین سلام على الیاسی سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ چوک سبحان اللہ خو سرکار مہربانی کرو اگر بھائی آپ آتے چو روزان سلام کرو تا تو آڈیاں بیویاں تو آنو چا بیاں نہ دے ون تے تو آج دیوار وچ نہ بن مرنا تا اے ہے فاس تم پریشن اس دا لاس تم پریشن نیرہ موبیل نو ٹائم دے دے او بھائی نو نیوے دے فیس بھک نو ٹائم دے دے او ہم سائے نو سلام نیوے کرے دے جنت جامن دا شوک بڑا رکھ دے مہربانی کرو کوٹ ہر جامن تک جامن واسطے پنجھار روپی چاہید آئے جنت جانے کے لیے مال نی چاہید آچھے آمال کی ضرورت اگر جنت سوک ہی ہو ہی 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 اگر جنت سوک ہی 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 بلال کوڑے نہ کھا ہی ہی زائد القادری ایمان نال میں اچھا شکون رکھ دا اللہ کرے تُس سارے جنت جاؤ تُس آمین نی آد سارے جنت جاؤ پھر بولو سارے جنت جاؤ لیکن جنت جڑے ویلے جاؤ کم از کم جنت میں سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھ لینا اے صدیق ہم تو چھپکلی سے ڈرتے تھے تُو ساپ سے کیوں نہیں ڈرا آئے 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 اچھا صدیق اکبر سے ملاقات نہ ہو تو فاروق آدم سے پوچھ لینا سرکار ہم نے تو چاچے مامو کے رشتے نبھائے تھے آپ نے سکھ مامو کو نبی کی مخالفت پر فنار کیسے کر دیا تھا اگر وہ بھی نہ ملیں تو لابا عثمان زنورین سے پوچھ لینا اے عثمان سونا ہم سوا سپارہ پڑھتے تھے ہمارے نمازی کہتے تھے ہمارے گوڑے گٹے سوج گئیں آئے اے عثمان تو ایک رات میں قرآن کیسے کھڑے ہو کر پڑھ لیتا تھا اگر جنت جاؤ تو پھر علی مولا سے پوچھ لینا اس آتا مغرب دے بعد علی پور چٹھا نہ جان دیا سے رستے وچ کوئی تماش نہ مار دے وے یا علی تو رات کو ستر کافر تلوار لے کر کھڑے تھے تو حضور کے بستر پر آرام سے تجھے نید کیسے آگئی تھی ہے جی میں آپ کی توجہ اگر بلکہ ہے میرا خیال ہے جی لیا میریا ماما بیٹیاں آئیاں بیٹیاں لیل بنات وچ انا نال بھی میری گزار شہ جب جنت میں جاؤ اما ختیجہ سے پوچھ لینا اے ختیجہ میں نے تو بابے کا کوکہ سنبھال کے رکھا تھا گھر والے کی بالیاں سنبھال کے رکھی تھی اے ختیجہ تُو نے ستر اونٹ مال کے نبی کے دین پر کیسے خرج کر میری اماما عالمات کاریا بیٹیاں جب جنت جاؤ تو میری اماما ایشا سلام اللہ سے پوچھ لینا اے اماما ایشا ہمارے گھر تو ایک دن دال پکتی تھی تو ہم تو شور مچاتی تھی تیرے گھر میں چالیس چالیس دن چول تھنڈا رہا تُو نے شکریتی نہیں کی جڑے ایشا ہو گئے اگر میری ماما بیٹیاں ان سے نہ پوچھ سکیں تو پھر یوں کرنا جنت کی جو مبال کن ہے اُتے قدم ویچ بہجوائے اکھائے زہرہ تُو علی کی بیوی تھی نبی کی بیٹی تھی حسن حسین کی ماں تھی اپنے ہاتھ سے کیسے چکی چلایا کرتی تھی اپنے ہاتھ سے جھاڑو کیسے دیا کرتی تھی او تالب علمو جام یا حسین یا کے تالب علمو تم سے بھی سوال ہے جب جن نک جاؤ کہہ دینا کپی لنگر میں دال ملتی تھی تو ہم غصہ کرتے تھے او اصحاب صفحہ پہ بیٹھنے والے تالب علمو بتاؤ اور تمہیں کئی کئی دن کھانا نہیں ملتا تھا کیسے گزارا ہوتا تھا میرے ہاتھ بننے بیکھو جنت جامن دا آسان طریقے دی پہلی بات ہے سلام میں پہل کرو میرا بیٹا ہم سلام ہی نہیں کرتے ہم ایسی مشینے ہیں ہم ایسے فخر کے مورے ہیں سلام نہیں کرتے آقا دوسرا کام کون سا ہے فرمایا وَعُطِ مُتْعَام جنت جانا ہے تو بوکھے کو کھانا کھلایا کرو بوکھے کو کھانا کھلا ایسا پیزے کھا جانے ہے ایسا کی ایف سی پی جانے ہے ایسا بیویاں لال جا کے ایک کھانے تھے پنجی پنجی ہزار دا بیل دے آنے آئے لیکن بہن گھر بوکھی بیٹھی ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہم سائے کے پاس شوگر کھائیں اپنی فار چونر ہے اس میں گھر کھائیں بندے دا بچہ بانے کردار سے کام بنتا ہے تیرے امیر ہونے سے کام نہیں بنتا وہ اوپ اے مت آم بوکھے کو کھانا کھلا پھر دیکھ کیسے کام بنتا ہے آپ بڑے بڑے لوگ آئے بیٹھے ہو کریم لوگ کرتا ہے آپ نبھانے آئے بیٹھے ہو مجھے بھی نبھاؤ میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں کئی لوگ ایسے ہیں آگا خان سے ٹیسٹ آ رہا ہے بیماری کوئی نہیں سوقت خانہ میں چھو ٹیسٹ آندا پہ ہے بھائی بیماری کوئی نہیں وہ بیماری وہ مولوی جعفر میتہ ایٹی ٹو دیا گولیاں کھا ماتے پھر میں انہیں دران دیا ہے بیماری کیوں نہیں ڈاکٹر مستاق اس کی وجہ یہ ہے اس بدبخت نے حقوق العباد پورے نہیں کیے اسے بہن کی بددعا کھا گئی ہے اسے ماں کی بددعا کھا گئی ہے اس نے اپنے باپ کو بیوی کے سامنے گالییں دیں ہیں باپ کی ہوق کھا گئی ہے اگر ان کو راضی کر مصطفیٰ بھی راضی ہوگا خدا بھی راضی ہوگا سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر پہلا کام ہے سلام ہاں طلبہ میرا ساتھ دیو پہلا کام کھا انسا ہے سلام میں پہل کرو شابہ سلام میں پہل کرو دوسرا کام کھا انسا ہے یہ جو ہمارا سندھ ہے میں مفتی شہداد مسجاد اس میمن کو مل کے آیا ہوں جو کینسر کا بھی مریض تھا بلڈ پریشر کا بھی مریض تھا شوکر ہائی درجے پہ تھی اس کے دو بیٹے تھے کراچی میں دو ملیں بیچ کے وہ امریکہ چلے گئے ایک ہی باب تھا انہا کیا ساڑھے کل کا ٹیم کا نہیں انہا ایک لڑکا ہائر کی تھا جو تیرہ سال کا تھا اس کی خدمت کرتا تھا ایک دن خدمت کر دے کر دے وہ میمن پوچھتا ہے بیٹا تجھے پڑھنے کا شونک نہیں اس نے شونک تو ہے تو روتا کیوں ہے سار جی میں نومی میں میں فرسٹ پوزیشن حاصل کیا ہے تو میری خدمت کیوں کر دے میرا اببا فوت ہو گیا ہے میری ماں ہیں میری چار بہن ہیں اور کچھ ہے نہیں تو ہی خدمت کر دا میں من نوسہ دیا وہاں کہ اس بچے کو اچھے سکول میں ٹینٹ کلاس میں داخلہ دلوا تیرا خرچہ بھی بیٹا میں دے سان تیری سیلری بھی تیرے گھر پچھوا دے سان آؤ جناب لڑکے نے جی میں یونی فارم پاتا تو اس میمن نے دیکھا کہ یار یہ بچہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب لڑکا سکول جانے لگا یہ ٹھیک ہونے لگا نہیں مزہ نہیں آیا تمہیں مزہ آتا ہے برینڈ کپڑے میں برینڈ موبیل میں برینڈ گھڑی میں یہ برینڈ گفتگو قرآن سے مزین ہے اس میں اس کو مزہ آئے جس میں سمح محمد کریم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے خدا دی قسم لڑکا سکول جانے لگا وہ ٹھیک ہونے لگا چھے مہینے کے بعد سید معظم علی شاہ مجھے آپ کی جد کی قسم ہے جڑا اٹھیں نہ سکتا ہاں زہد القادری صاحب اٹھ کے کھڑا ہو گیا او دی ویہل چیہر ختم ہو گئی او دے دوست آ گئے انہیں آ کیا میں من کے دوائی استعمال کر دائیں انہیں آ کیا میں بکھیان کھانا 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 شروع کھار دیا بکھے کو بکھے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا انہیں آ کیا ڈاست دا سائیں وہا کہ یہ جو کو آتا ہے آدھا گھنٹا میرا سر دباتا ہے پاؤں دباتا ہے یہ پڑھتا رہتا ہے میں خوش ہوتا رہتا ہوں میں ٹھیک ہونے لگ گیا ہوں اس نے ایک دن سوچا یار ایک یتیم کی میں نے خدمت کی ہے میں کیوں نہ دس یتیم اور پالنا شروع کر دوں اور قرآن لے آؤ میرے سر پہ رکھو دس یتیم آئے آٹھ مہین بعد اس نے آگا خان کے ڈاکتر سے ٹیم لیا جب انہیں ٹیسٹ کیے تو پتا چلا کینسر نل اندر سے فیرنگ ٹھیک ہوتی ہے جب تم یتیم وں کے سر پہ ہاتھ پھیر دی ہو اندر سے ٹھیک ہوتے ہو جب ہم سائے غریبوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہو جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدہ تا ملدہ ڈڑوان مچھیان جے رب راتی جاگیاں ملدہ تا ملدہ کال کڑچھیان جے رب لمے قدہ ملدہ تا ملدہ پہلا خشیان انہ نو رب ملدہ دل دیا سجیان سبحان اللہ یہ رب کا قرآن ہے لئیس البر انتو واللو وجوہ کم کبلا المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکت والکتاب والنبیین وآت المال على حب زویل قربا والیتام والمساقین وابن السبیل والسائلین وفر رکاب وعقام السلاة وآت الزکاة والموفون بے آہد ہم ارا آہد والسابرین فی البعصائے والدرائے وحین الباس اولائک اللہ سدقو وعولائک ہم المدقو سبحان اللہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تو مشرق کی طرف مو کر یا مغرب کی طرف مو کر نیکی یہ ہے ولیکن البر من آمن باللہ رب پر ایمان لیا والیوم آخر آخرت پر ایمان لیا والملائک ملیکہ پر ایمان لیا وال کتاب کتابوں پر ایمان اللہ والنبیین سارے نبیوں پر ایمان اللہ وآت المال اللہ حب زب القرب جو ہم نے تجھے مال دیا ہے اس مال میں سے اپنے قریبیوں پر خرج تجھے آئے تو سطر کر جب یہ سوال حقام پھر ڈاکٹر کی ڈگری ملتی آئے جنت کوئی تیری بوا کا گھر نہیں ہے کہ یہاں سے جائے گا جنت چلا جائے جنت حسین کی جگیر ہے سود خور کی جگیر نہیں جنت کسی بغیرت کی جگیر نہیں ہے غیرت کے امام حسین کی جگیر ہے جنت میرٹ والوں کو ملتی ہے بغیر میرٹ والوں کو نہیں ملتی جنہوں نے مسجد نہ دیکھی ہو وہ کہیں ہم جنت جائیں گے جنہوں نے کبھی کلمانہ پڑھا ہم جنت جائیں گے جنت ایسے نہیں ملتی یہ کمیٹیوں میں نہیں ملتی یہ عمل پر ملتی ہے سوایق ہو گیا ہے آپ کا ٹیم نیز آئے کرنا یہ پہلا کام ہے بولو سلام 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 میں کیا کرو بیٹا شابس کیا کرو بیٹا اٹھ کے بتاؤ ذرا آؤ جناب سر زخمی ہے مگر دل زخمی نہیں ہے دیکھو ہاں ہاں کیا کریں سلام میں سلام میں پہل کریں اور دوسرا کیا ہے ہاں کس کو بچے یاد کر رہے ہیں بوکھے کو کھانا کھلانا آپ تشریف رکھیں یا رسول اللہ کس کام کان سا ہے فرما رشتے داروں کے ساتھ جڑ کے رہو اسی جدر تک رشتے دار یا نال لڑیے ناس اسی چودری سانو کاؤ نا کھے گا اوہ ایسا دشمنی کرنی یہ انڈیا نال اسی اپنے ہمسائی نال لڑ کے بائے گئے اوہ خدا دا واسدہ منو مسلمانو واسل الارہام رشتے داروں سے جوڑ کے رہو جوڑ کے تمہیں اللہ نے پروفیسر بنایا ہے تو اس لیے بنایا ہے کہ ہمسائیوں کا جینا حرام کر دو تمہیں ایم پی اگر اللہ نے بنایا ہے تو اس لیے بنایا کہ پینڈ والوں کو بجلی بند کر دو نہیں نہیں ایک جگنو روشنی دیتا ہے اتنا سا تو اتنا سا ہے تو بھی تو روشنی دے نا توجہ ہے کہ کوئی نا ہمیں دس مند آکھ ساڑھا ٹیچر ہو یا وڈہ بندہ ہو یا ٹھیک ہے نا جی میں ہون کیا کھا واسل الارحام رشتہ دارہ نال بولو آج ایمان نال اتھے کئی بندے ہیں اس علاقے میں ملتان مدفر گار ساجی جڑے اپنے بھائیاں نال ہی نہیں بول دے پر سونی بات ہے بورے والا میں میرا بیٹا بہت اچھا سن رہے وہاں انانوے چکھ ای بی اتھے بابے دی کلخانی ہوئی ہے دو بھائی کلخانی دے بعد وردے نے آکیا بھائی ادھا خرچہ دے چھوٹے نوں دے ادھا میں دے نا چھوٹے نے آکیا اسی بھی میرے کل نہیں ہے وہ نے غصے بیٹھا آکے پسٹول جایا میرے کل جناب خبر ہے میں کوئی ایسی میں کوئی جوید چودری یا حامد میر نہیں آکیا آپ یہ سمجھیں نہ میں کوئی یوٹیوپر پر بیٹھا ہوں شہباز گل ہوں میں نبی کے ممبر پر بیٹھا ہوں ایک ہیلتھ 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 ایک پھائی نے آکھیا ہے اوی اب بیدی کول خانی یاد دے پیسے دے انہیں پسٹول جایا بھائی نبی فرمارین واسل الارحام تو بھیران ماری بیٹھا پورا گھر ختم بابا کبر چجا ستا بھائی نو گولی لگی دوسرا بھائی جائل چلے آگیا تے بھینی رول گیا جنگا کردائیں مجھ تا اپنے بھائی دا خیال کرے نہ بھائی دی قیمت پچھڑ یہی تجا کہ یوسف نبی تو پوچھے بھائی زہد نبی القادری یوسف نبی تو پوچھ جنو پادشای ملی اے سرد اتے تاج رکھیا گیا یوسف نبی رو رہے ہیں غیب چوا واض ای میرا یوسف روندہ کیوں آدھے اللہ سیان آج میرے بھائی ہو میں نبی گھنہ اتھے یوسف روندہ بتائے اگر نراد نہ ہو تو دو منٹ تو اڈے کول ہو میں تو نبی کرب لائے چل دا اتھے ایک منظر بھگھانا ایک پائی ہے جہدے بازو کٹیج گئے دوسرا بھائی انہوں چامان گیا کھڑا ہے جڑا چامان گیا ہے مفتی صاحب حسین بن علی ہے اون دس محرم نو میرے بچوں چھے بھتی جے دیا لاش جائیا جوڑی پتران دی لاش جائی پانچ بھان جا دیا لاش جائیا آٹھ بھان یا دیا سید معظم شا چائیا لاش ساریا لاش نو چایا بہادر بن کے جدن غازی عباس پاک دی لاش چامن گیا جتنا بہادر رہاں چاہ 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 جائی کمر تے ہاتھ ہاتھ غازی نو ایک یاد غازی میری کمر دا زور مک گیا میاں میاں محمد باقش فرم دل دکھے دا درد دکھا سمجھے سکھے نو کی خبران ویر جنا دے بہت نمار تک تک رو دے کبران اللہ ماں بشیر احمد بھائی آیا سند دے من وز مفتی سہب کیا سڑھا چا جائے زھاڑ پاپ دی جگہ آئے آج اس تو پچھو انہو بشیر احمد یاد آیا کہ کوئی نہ جڑے بہلے حسین غازی نو چامن لگائے اللہ اینا جملین دے صدقے تے نو صحت دے وے پتریں جا خوشیاں وے کھیں بات دی جڑے بہلے حسین غازی نو چامن لگائے غازی رو کے یاد آئے میری لاز نجام اکبر نہیں اللہ اکبر نہیں عباس نے رو فرمایا میں ویدہ ریحاں تو سانٹیک کے تلیاں ہاں اکبر آو کھا جایا اکبر نے بہی ویچ بہی پایا ہاں پتور تے ساتھ نبھایا میری ہے مجبوری میری پاہ کوئی نہیں تو تھکا زہرہ جایا سلامت جی پھر فرمیش نہ کرو تیم نہیں آئے میری لاز جی میں پڑ دا میری لاز نجام اکبر نہیں عباس نے رو فرمایا میں دہ دہ رہی ہاں تو ساتھ ایک کے تلیاں ہاں اکبر آو کھا جایا اکبر نے بہی ویچ بہی بہیاں آپ دورت ساتھ نبھایا میری ہے مجبوری میری بہاں کوئی نہیں تو تھکا ہے زہرہ جایا سلام میں پہل کرو بوکھے کو کھانا مجبوری یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا فرمایا پھر جنت میں سلامتی سے چلے جاؤگے اللہ فرماتے ہیں وسمعو وعطیعو میرے نبی کی بات سنو اور فوراً عمل کر لو جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا اور ہماری رہ پہ خرچ کیا فولا ایک ہم المفلح وہ یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے ایک قصیدہ جی میں پڑھ دا جی قصیدہ حضرت امام مزیندہ جی امام اچھا جی میں پڑھ دینا جی جی میں پڑھ دینا راضی بیٹھے ہو نراز ہو بیٹھے ہو سفر میں کی تہہ نراز تو بیٹھے ہو اللہ انہا سمان دے صدقے تواڑی میری محفل قبول کرے من نی نا جہدہ تھی سی او برباد حسین زندہ بہاد حسین زندہ بہاد حسین زائد القادری دی کیاد دی علی پور چٹھا ویج یارہ ربی اللہ دی رات نغال بنے کسیدہ پڑھے آتے منظر بڑا جی بھا حسین زندہ بہاد حسین زندہ بہاد حسین زندہ بہاد من نا جہدہ تھی سی او برباد حسین زندہ بہاد حسین زندہ بہاد حسین زندہ بہاد حسین زندہ بہاد جامیہ حسین یا تالب علم بی اب پڑھو اب باتیں نہ کرو آپس میں یہ قصیدہ میرے ساتھ پڑھو اگر اس جامیہ میں پڑھتے ہو حسین زندہ بہاد حسین زندہ بہاد حسین زندہ بہاد حسین زندہ بہاد حسین وہ جوان ہے جو کاری قرآن ہے حسین وہ جوان ہے جو کاری قرآن ہے صحابی رسول ہے نبی کا خاندان ہے صحابی رسول ہے نبی کا خاندان ہے سندھی کمر کا لاد لہ زمان پر کو یاد ہے حسین زندہ سندہ ہاتھ بلند کر حسین نور آین ہمارے دل کا چائن ہے حسین بچو یہ تمہاری نظر ہے اللہ ان کی بھی حفاظت کرے آپ کو بھی قیم دیم رکھے حسین نور آین ہے سننے کے دل کا چائن ہے حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین ہے حسین یسے دل میرا آج بھی آباد ہے حسین زندہ آباد ہے ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے حسین زندہ آباد ہے من نینا چہیڑا دی سی او پر باد ہے حسین زندہ آباد ہے حسین زندہ آباد ہے حسین زندہ آباد حسین زندہ آباد تاری سیمڈی فرمیشت ہے لیکن ایک سیدہ جڑے نا ہاتھ چاہ کے پڑھو نا پھر مز آن آباد آباد م Nee ہسین کرن م سلطان دیتائی سوڑھا قرآن دیتائی نبی سلطان دیتائی سوڑھا قرآن دیتائی تیری بڑی شان مولا شاہ زامان دیتائی اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی اللہ شمس دو ہاں دیتائی بدر تو جاہاں دیتائی تیری بڑی شان مولا محبوب خدا دیتائی اللہ ماشاءاللہ اچھا اور کیا ملیا ہے اور کیا ملیا ہے دنیا تارین دیتی تیری بڑی شان مولا آتا حسین دیتائی اللہ جی 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 میں نو پڑھن دیو نبی سلطان دیتائی روشن زمین دیتائی نبی آدھا پیر دیتائی روشن زمین دیتائی تیری بڑی شان مولا خادے میں اہل سنت مولانا بشیر دیتائی اللہ اللہ جی جی میں پھر پڑھتا حسین آمیر دیتائی روشن زمین دیتائی تیری بڑی شان مولا خادے میں اہل سنت مولانا بشیر دیتائی اللہ 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 پاک باڑی میری حاضری قبول و منظور فرماوے are you happy with my progress in this year of short time little time thank you thank you اللہ اللہ اس جامعہ کو عباد اور شاد رکھے میں تُساں سارے حضرات سائنٹ وڑا بھی شکریہ بیٹا آپ کا بھی شکریہ اللہ آپ کو ساتھیوں کو عوامی طریقے تمام دوستانوں اللہ پاک آباد اشاد فرماوے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ اے انہیں یا کیا میں منکیڑی دوائی استعمال کر دائیں انہیں یا کیا میں بکھیانوں کھانا کھانا وڑ شروع کھار دیا بکھے کو بکھے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا انہیں کیا ڈاستا سائیں وہاں کے یہ جو لڑکا ہے یہ رہتا میرے پاس ہے یہ شام کو آتا ہے آدھا ہے گھنٹا میرا سر دباتا ہے پاؤں دباتا ہے یہ پڑتا رہتا ہے میں خوش ہوتا رہتا ہوں میں ٹھیک ہونے لگ گیا ہوں اس نے ہے ایک دن سوچا یار ایک یتیم کی میں نے خدمت کیے میں کیوں نہ دس یتیم اور پالنا شروع کر دوں اور قرآن لے آؤ میرے سر پہ رکھو دس یتیم آئے آٹھ مہینے بعد اس نے آگا خان کے ڈاکٹر سے ٹیم لیا جب انہیں ٹیسٹ کیے تو پتا چلا کینسر نل اندر سے فیرنگ ٹھیک ہوتی ہے جب تم یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہو اندر سے ٹھیک ہوتے ہو جب ہم سائے غریبوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہو جے رب ناتیاں دھوتیاں ملدہ تا ملدہ ڈڑوان مچیاں نو جے رب راتی جاگیاں ملدہ تا ملدہ کال کڑچیاں نو جے رب لمحے قدہ ملدہ تا ملدہ پہلا خشیاں نو انانو رب ملدہ نا ہی پاہو رب ملدہ دل دیا سجیاں نو سبحان اللہ یہ رب کا قرآن ہے لئیسا البرر انتو واللو وجو حکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البرر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین وآت المال علا حبہی زب القربہ والیتام والمساکین وابن السبیل والسائلین وفر رکاب وآکام الصلاة وآت الزکاة والموفون بآہبہم ادا آہدو والسابرین فی البعصائے والدرائے وحین الباس اولائے کا الذین صدقو و اولائے کا ہم المتقو سبحان اللہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مسرق کی طرف مو کر یا مغرب کی طرف مو کر نیکی یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنِ وَالْمَسَاکِينَ مَحْتَاجُوْا ہم تو کرے گا اولائے کا الذین صدقو ہم لکھ دیں گے تو سجا ہے ایم اے کے بعد پھر پی ایچ ڈی ہوتی ہے ہاں پھر پی ایچ ڈی ہوتی ہے اے ایف ایس ای کے بعد پھر چار سال لگانے پڑتے ہیں پھر ایم بی بی ایس ہوتا ہے پھر ایک سال دو سال ہاؤس جاب کا پھر ڈاکٹر کی ڈگری ملتی ہے جنت کو تیری بوا کا گھر نہیں ہے کہ یہاں سے جائے گا اور جنت چلا جائے گا جنت حسین کی جگیر ہے سودخور کی جگیر نہیں ہے جنت کسی بغیرت کی جگیر نہیں ہے غیرت کے امام حسین کی جگیر ہے جنت میرٹ والوں کو ملتی ہے بغیر میرٹ والوں کو نہیں ملتی جنہوں نے مسجد نہ دیکھی اور وہ کہیں ہم جنت جائیں گے جنہوں نے کبھی کلمانہ پڑھاؤ ہم جنت جائیں گے جنت ایسے نہیں ملتی یہ کمیٹیوں میں نہیں ملتی یہ عمل پر ملتی ہے سوایک ہو گیا ہے آپ کا ٹیم نہیں ضائع کرنا یہ پہلا کام ہے بولو سلام 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 میں کیا کرو بیٹا شابس کیا کرو بیٹا اٹھ کے بتاؤ ذرا آؤ جناب سر زخمی ہے مگر دل زخمی نہیں ہے دیکھو ہاں کیا کریں سلام میں سلام میں پہل کریں اور دوسرا کیا ہے ہاں کس کو ہاں جی شاہ جیزے کو بچے یاد کر رہے ہیں نا جی ہاں جی بوکھے کو کھانا کھلانا آپ تشریف رکھیں یا رسول اللہ تیسرا کام 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 سا ہے فرمایا واصلالعرہم رشتے داروں کے ساتھ جڑ کے رہو اسی جدردک رشتے داریان لڑیے ناس اسی چودری سانوں کا اناکھے گا اوہ ایسا دشمنی کرنی ہے انڈیا نال اسی اپڑے ہمسائیان نال لڑ کے بائے گئے اوہ خدا دا واسطہ منو مسلمانو واصلالعرہم رشتے داروں سے جوڑ کے رہو جوڑ کے تمہیں اللہ نے پروفیسر بنایا ہے تو اس لیے بنایا ہے کہ ہمسائیوں کا جینا حرام کر دو تمہیں ایم پی اگر اللہ نے بنایا ہے تو اس لیے بنایا ہے کہ پینڈ والوں کو بجلی بند کر دو نہیں نہیں ایک جگنو روشنی دیتا ہے اتنا سا تو اتنا سا ہے تو بھی تو روشنی دے نا توجہ ہے کہ کوئی نا ہون دس مندہ آکھے ساڑھا ٹیچر ہویا وڈہ بندہ ہویا ٹھیک ہے نا جی میں ہون کیا کھا واسلالعرہم رشتے دارانال بولو آج ایمان نال یہ تھے کئی بندے ہیں اس علاقے میں یا میرے ملتان مدفرگاڑ ساجی جڑے اپنے بھائیاں نال ہی نہیں بول دے پر سونی بات ہے بورے والا میں میرا بیٹا بہت اچھا سن رہے ہیں وہاں انہانوے چکھ ای بی اُتھے بابے دی کل خانی ہوئی ہے دو بھائی ہاں کل خانی دے بعد وردے نے آکیا بھائی ادھا خرچہ تُو دے چھوٹے نوں ادھا میں دے نا وہ چھوٹے نے آکیا اسی بھی میرے کل نہیں ہے وہ نے غصے وجہ آکے پسٹول جایا یہ میرے کل جناب خبر ہے میں کوئی ایسی میں کوئی جوید چودری یا حامد میر نہیں آکیں آپ یہ سمجھیں نہ میں کوئی یوٹیوپر پر بیٹھا ہوں شہباز گل ہوں میں نبی کے ممبر پر بیٹھا ہوں ایک بھائی نے آکھیا ہے اے اب بے دی کل خانی او یاد دے پیسے دے انہیں آکیاں دے یار وال دے دے سو انہیں پسٹول جایا بھائی نوی نبی فرمارین واسل الارحام تو بھیرا نو ماری بیٹھائے پورا گھار ختم بابا کبرچ جا ستا بھائی نو گولی لگی دوسرا بھائی جائل چلے آ گیا تے بھینی رول گیا جنگا کردائیں مشتاق اپنے بھائیان دے خیال کرنے بھائیان دے قیمت بچھڑی ایتا جا کے یوسف نبی تو پوچھے زہد القادری یوسف نبی تو پوچھے جنہوں پادشائی ملی ہے سر دے اُتھے تاج رکھیا گیا یوسف نبی رو رہے آئے غیبی چو آواز آئی میرا یوسف روندہ کیوں ہے آدھے اللہ سیاں آج میرے بھائی ہو میں نہا میں نوے گھنہا اُتھے یوسف روندہ بتائیں اگر نراد نہ ہو وہ تے دو منٹ تواڑے کو لہو مل میں توہ نوے کربلا لے چل دا اُتھے ایک منظر میں گھانا ایک بھائی ہے جہدے پازو کٹیج گئے دوسرا بھائی انہوں چامن گیا کھڑا ہے جڑا چامن گیا ہے مفتی صاحب و حسین ابن علی ہے اُنہیں دس محرم نو میرے بچو چھے بھتی جیندیاں لاشاں جائیاں جوڑی پتران دی لاش چائی اوہ پانچ بھان جاندیاں لاشاں جائیاں اٹھ بھانیاں دیاں سید معظم شاہ جائیاں لاشاں ساریاں لاشاں نو چایا ہے بہادر بن کے جدن غازی عباس پاک دی لاش چامن گیا ہے جتنا بہادر ہاں چٹھا زیب کمرتے ہاتھ ہاتھ گازی نوے کے آدھا غازی میری کمر دا زور مک گیا ہی میاں محمد باقش فرمین دل دکھے دا ترد دکھا سمجھے سکھے نو کی خبران ویر جنا دے بہت نے مارے تک تک رو دے کبران اللہ ماں بشیر احمد بھائی آیا ہے سندد دے منوز دے مفتی سہبہ کیا ہے ساڑا چاچا ہے زاڑے پاپے دی جگہ ہے آج اوستو پچھو انو بشیر احمد یاد آیا ہے کہ کوئی نہ جڑے بیلے حسین غازی نو چامن لگائے اللہ اینا جملیند صدقے تے نو سیحت دے وے پتریں جا خوشیاں وے کھیں بات جی جڑے بیلے حسین غازی نو چامن لگائے غازی روک یاد آئے میری لاز نجا میں اکبر نہیں اللہ اکبر میری لاز نجا میں اکبر نہیں عباس نے رو فرمایا میں ویدہ رہاں تو سانٹیک کے تلیاں اکبر او کھا جایا اکبر نے بہی ویچ بہی پایا ہاں پتر تے ساتھ نبھایا میری ہے مجبوری میری پاہ کوئی نہیں تو تھکا ہے زہرا جایا سلامت جی پھر فرمیش نہ کرو تیم نہیں آئے میری لاز نجا میں اکبر نہیں عباس نے رو فرمایا میری لاز نجا میں بہی ویچ بہی پایا ہاں پتر تے ساتھ نبھایا میری ہے مجبوری میری بہاں کوئی نہیں تو تھکا ہے زہرا جایا سلام میں پہل کرو پوکھے کو کھانا کھلاو قریبیوں کے ساتھ تعلق رکھو یا رسول اللہ چوتھا کم کیڑائے فرمایا واسل اننا سے نیام رات جب دنیا سو جائے تو مسلے پہ آکے نفل ادا کر لیا کرو یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا فرمایا پھر جنت میں سلامتی سے چلے جاؤگے اللہ فرماتے ہیں واسمعوں وعطیعوں میرے نبی کی بات سنو اور فوراً عمل کر لو ومن یعقشوہ نفس ہی فاولائے کا ہم المفلحون جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا اور ہماری رہ پر خرچ کیا فاولائے کا ہم المفلحون وہ یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے ایک قصیدہ جی میں پڑھتا ہوں قصیدہ حضرت امام حسیندہ جی امام اچھا جی میں پڑھ دینا جی میں پڑھ دینا راضی بیٹھے ہو نراض ہوئے بیٹھے ہو سفر میں کیتا ہے نراض تو زی ہوئے بیٹھے ہو اللہ انہاں سمان دے صدقے توڑی میری محفل قبول کرے من نے نا جہڑا تھی سی او برباد حسین زندہ بہاد حسین زندہ بہاد حسین زندہ بہاد زید القادری دی کیادہ دی چالی پور چٹھا ویچ گیارہ ربیو الول دی رات نو غالبہ نے کسیدہ پڑھے آتے منظر بڑا جی بھا حسین زندہ بہاد حسین زندہ بہاد ہاتھ چک سکتے ہو جرے ہاتھ چاہ سکتے ہو حسین زندہ بہاد حسین زندہ بہاد من نے نا جہڑا تھی سی او برباد حسین زندہ بہاد حسین زندہ بہاد حسین زندہ بہاد حسین زندہ بہاد کشمان حسین جامعہ حسینیہ کے طالب الانبیاء پڑھو اب باتیں نہ کرو آپس میں یہ کسیدہ میرے ساتھ پڑھو اگر اس جامعہ میں پڑھتے ہو حسین زندہ بہاد حسین زندہ بہاد حسین زندہ بہاد حسین وہ جوان ہے جو کاری قرآن ہے حسین وہ جوان ہے جو کاری قرآن ہے صحابی رسول ہے لبی کا خاندان ہے صحابی رسول ہے نبی کا خاندان ہے سندھی کمر کا لادلہ سندھی کمر کا لادلہ زمان پر کو یاد ہے حسین زندہ بہاد ایک نفہ ہاتھ بلند کر کے حسین زندہ بہاد ہے حسین زندہ بہاد ہے حسین نور این ہے ہمارے دل کا چین ہے حسین بچو یہ تمہاری نظر ہے اللہ ان کی بھی حفاظت کرے آپ کو بھی قیم دیم رکھے حسین نور این ہے سننے کے دل کا چین ہے حسین نور این ہے سننے کے دل کا چین ہے حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین ہے حسین یسے دل میرا آج بھی آباد ہے حسین زندہ بہاد ہے ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے حسین زندہ بہاد ہے من نینا چہڑا دی سی اوپر بہاد ہے حسین زندہ بہاد ہے ایک کاری سیمڈی فرمیشتے ہیں لیکن ایک سیدھا جڑے نا ہاتھ چاہ کے پڑھو نا پھر مزا آن دا ہی میں نہیں آنا جا میاں حسین یا دے بچیاں دا میرے نال مقابل آئے اللہ اللہ کرانگے مقابلے نبی سلطان سلطان دیتائی سوڑھا قرآن دیتائی نبی سلطان دیتائی سوڑھا قرآن دیتائی تیری بڑی شان مولا شاہ زامان دیتائی اللہ ہاں کیا بات ہے؟ کیا بات ہے بھائی اللہ ہاں شمس دو ہاں دیتائی بدر تو جاہاں دیتائی تیری بڑی شان مولا محبوب خدا دیتائی اللہ ہاں اللہ ہاں اللہ ہاں اللہ ہاں اللہ ہاں ماشاءاللہ اچھا اور کا ملیا ہے اور کا ملیا ہے مائے کیا دا پیازے بوزن دیتی دنیا تارین دیتی تیری بڑی شان مولا آتا ہوں شاہ زامان دیتائی اللہ ہاں اللہ ہاں اللہ ہاں جی 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 میں نو پڑھن دیو نبیان دا پیر دیتائی روشن زمیر دیتائی نبیان دا پیر دیتائی روشن زمیر دیتائی تیری بڑی شان مولا خدا دے میں اہل سنت مولانا بشیر دیتائی اللہ ہاں اللہ ہاں اللہ ہاں جی جی میں پھر پڑھن دا ہاں حسن آمیر دیتائی روشن زمیر دیتائی تیری بڑی شان مولا خدا دے میں اہل سنت مولانا بشیر دیتائی اللہ ہاں اللہ ہاں اللہ ہاں اللہ ہاں اللہ ہاں اللہ پاک باڑی میری حاضری قبول و منظور فرماؤے are you happy with my progress in this year of short time little time thank you thank you اللہ اس جامعہ کو عباد اور شاد رکھے میں تسان سارے حضرات دا سانت والا بھی شکریہ بیٹا آپ کا بھی شکریہ اللہ آپ کو ساتھیوں کو عوامی طریقے تمام دوستانو اللہ پاک بات اشاد فرماوے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ